بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آج کل کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک بائی چانس غیر ملکی میڈیا نے کشمیریوں کا انٹرویو لیا جس کے بعد پوری کی پوری دنیا حیران اور پریشان ہو گئی ہے کہ آخر کشمیر کے اندر موڈی سرکار کر کیا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کشمیریوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ہر دہات سے روزانہ کی بنیاد پر لڑکوں کو اٹھا کر فوجی بیرکوں کے اندر شفٹ کیا جاتا ہے وہاں ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے بدترین تشدد کیا جاتا ہے سڑکوں پر لاکر بجلی کے جھٹکے بھی دیے جاتے ہیں ناظرین اگرامی پورا کشمیر اب دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ بہارتی فوج پر اور موڈی سرکار پر اللہ کا عذاب نازل ہو کیونکہ ہر ایک گاؤں میں سے روزانہ کی بنیاد پر لڑکوں اور لڑکیوں کو اٹھا کر فوجی بیرکوں کے اندر شفٹ کرنا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر روز فوجی بیرکوں سے چیخوں کی آواز آتی ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غیر ملکی خبر رساہ نے انٹرویو شائع کیے ہیں ان کشمیریوں کے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چوالیس روز ہو چکے ہیں اور بہارت ہے کہ صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہر ایک جگہ پر اس نے بلٹ پروف بنکرز بھی بنا لیے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی اگر ریٹیلیشن آتی ہے کسی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو بہارتی فوج بچ سکے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کشمیری بیچارے نہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے بہارت کا مقابلہ کیا جا سکے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کشمیریوں کے پاس سوائے اللہ پاک کی طاقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ پر یقین ہے اور یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک دن آئے گا جب کشمیر کی امنگوں کے مطابق ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور وہ آرام سے اپنی زندگی جی سکیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ چوالیس روز ہو چکے ہیں نہ سبتالوں میں دوائیاں ہیں لوگ دل کے دوروں سے مر رہے ہیں نہ اس کے اندر کھانا ہے نہ لوگوں کے پاس پیسے نہ لوگوں کی مارکیٹس کھلنے دے رہا ہے بہارت اور ان تمام تر سیناریو میں جب لوگ باہر نکلتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اتجاج کرتے ہیں کرفیو توڑتے ہیں تو ہر ایک گھر سے مختلف لڑکوں کو اٹھاتی ہیں بہارتی فوج لڑکیوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور فوجی بیرکوں میں جا کر ان پر تشدد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رات کو بہت زیادہ چیخیں سنائی دیتی ہے روڈ پر لٹا لٹا کر ان پر بجلی کی شاکس لگائی جاتے ہیں ناظرین اگرامی اگاہ کرتے چلیں کہ ستائی سبتمبر بلکل قریب آ رہا ہے اور کل سے یورپی یونین کے اجلاس کے اندر کشمیر کی بات بھی کی جائے گی اور عمران خان ستائی سبتمبر کو جنرل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کشمیریوں کی آواز بنیں گے بہرحال پوری دنیا کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے حالات سے ٹھیک کیے جائیں موڈی کا یہ جو کرفیو ہے یہ کیسے ختم کیا جائے اور کشمیریوں کی امنگوں کو مطابق کشمیر کا مسئلہ کیسے سالو کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو شدید قسم کا انسانی بہران بننے جا رہا ہے کشمیر کے اندر اور اب لوگوں کے پاس صرف ایک کی آپشن ہے کہ بھارتیوں کے سامنے ڈٹ جائیں اور بھارتیوں کو نست و نبود کر کے واپس ان کے ملک بھارت بھی دیا جائے ناظرین اقنامی صرف اللہ پاک کی طاقت ہے اور کشمیریوں کے پاس اور کشمیری جولی اٹھا اٹھا کر بھارتیوں کو نست و نبود کرنے کی اللہ پاک سے دوا بھی کر رہے ہیں بہرحال ہر عروج کو ایک زوال ضرور ہوتا ہے اگر بھارتی فوج آج ظلم کر رہی ہے تو اللہ کی لاتھی بہت بے آواز ہے ایک دن ضرور آئے گا جب کشمیریوں کے اوپر ہونے والا ظلم بھی ختم ہو جائے گا اور تشدد کے یہ بادل ہیں یہ بھی چھٹ جائیں گے بہرحال ہمیں اپنی کوشش کرنی ہوگی پاکستان فوج پاکستان سیول قیادت کو برپور کوشش کرنی ہوگی جنرل اسمبلی کے اندر اور پوری دنیا کو بتانا ہوگا کہ آخر کشمیر کے اندر ہو کیا رہا ہے بھارت کس طرح کشمیریوں پر تشدد کر رہا ہے آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا ازار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ